دھیان کی جیون میں آوستکتہ کیا ہے پرآہ یا پرفن لوگوں کے بچ سے نکل کر کے آتا ہے جیون کو سکھ سے جینے کے لیے من کی پیلا سے مکت ہونے کے لیے اور جیون کا انتیم ادیش جس کے لیے مانا جیون ملا ہوا ہے اسے پانے کے لیے دھیان کی آوستکتہ ہوتی ہے دھیان کیونکتہ سادھو سادھویوں کے لیے ہے یہ سوچ گلت ہے دھیان ہر اس بیقتی کے لیے آوستکتہ ہے جو جیون کو شانتی پونہ ڈھنگ سے اور پرثنتہ سے جینا چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے آنند چاہتا ہے کلیش پیڑا دکھ تنا سے مکتی چاہتا ہے اور اس کی پراتھ سانساری کے ایسوریوں سے سروتھا اسمبھاؤ سانساری کے ایسوریوں سے نرواہ ہوگا سویدھا ہوگی آرام ملے گا کنٹو جیون کا پرملاب نہیں مل پائے گا جیون کا پرملاب دھیان سے ہی ہوگا دھیان ہے کیا سرہ سبدوں میں کہیں تو اگیان سے گیان کی اور دکھ سے شکھی کی اور بندھن سے مکتی کی اور اور سانسار سے آتما کیا پرماتما کی اور جو یاترہ ہے اسی کا نام دھیان ہے دھیان کوئی اجوبہ نہیں ہے اجوبہ بنا دیا گیا ہے دھیان میں نے کہا کہ دھیان جیون شیلی ہے جیون کی کلا ہے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کے من میں تناؤ کیوں ہے پیڑا کیوں ہے چونکلیس میں ڈوبہ ہوا ہے آپ کا من جیون نرواہ کی ساری سامگری پریابت ماترہ میں اپلپدہ ہے اور نرواہ سے اتریت چیزیں بھی ہے گھر میں اس کے بعد بھی کیوں لگتا ہے کہ اندر ایک خالی خالی پن کیوں لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں جیسا اب ہاں کا نبھوتی کیوں ہوتی ہے کارن کیا ہے چنچل من من کا استھر نہ ہو پانا کسی ایک بندو میں ٹھہر نہ پانا یہ من کی جو چنچلتا ہے یہی نرک ہے کبھی اپنی بشارہ جانوروں کو ٹنسن کیوں نہیں ہوتا تناہ کیوں نہیں ہوتا ان کے من میں کسی جانور کو ہائی بلڈ پیسر یا لوگ بلڈ پیسر کی بیماری کیوں نہیں ہوتی کسی جانور کو ہارٹ اٹک کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس من نہیں ہے اور جو من ہے وہ چنچل نہیں ہے منشوں کا من من بہت وکسید ہے من بہت کام کی چیز ہے بہت کلیانکاری ہم دربیوگ کرتے ہیں من کا غلط خوراک دیتے ہیں من کو غلط کام دیتے ہیں من کو اور غلط خوراک پاتے پاتے غلط کام کرتے کرتے من کی عادت بھی گڑ گئی ہے اور اس لئے من ہمارا چنچل بنا ہوا ہے من کی چنچلتا ہی نرک بناتی ہے نرک کہیں ہے نہیں سوچنا ہوتا ہے شکاراتمک ڈھانتے سوچیں آدمی دے جتنا شکاراتمک سوچے گا نہ تناہ ہوگا نہ لو بی پی نہ ہائی بی پی نہ ہٹٹے سوچنے پر سہیم نہیں ہے آدمی کا جو آدمی برابر سکاراتمک سوچتا ہے بیوک پونچنطن کرتا ہے وہ آدمی شکایت نہیں کرے گا کہ میرا من چنچل ہے بھاگتا رہتا ہے ٹھاہرتا نہیں ہے تو شکاراتمک سوچیں جس شکتی سے ہم نہ کراتمک باتیں سوچ رہے ہیں اسی شکتی سے شکاراتمک باتیں سوچ سکتے ہیں اور شکاراتمک باتیں جو سوچتے ہیں تو دھیان کی آترا شروع ہوتی ہے دھیان کا پہلا عرط ہوتا ہے من کی ایک آگرتہ اور جو من ایک آگرہ نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں کہیں سکھ مل نہیں پائے گا دنیا کا جو سکھ جو آپ مانتے ہو کچھ بھی کہلو اس کا وہ سکھ کا آبھاس تب ہی ہوتا ہے جب من ایک آگرہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سکھ سکھ ملنا سکھ کی استھیتی سکھ میں بسرام اور ایک ہوتا ہے سکھ کا آبھاس جسے آپ سکھ کہتے ہو دنیا کا سکھ وہ آبھاسیت سکھ ہے اور وہ بھی کیوں لگ رہا ہے آپ کو من کی ایک آگرتہ کے کارن ایک ادھاران سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں نے انہیک بار دیکھا ہوگا کہ کہیں میدان میں ایک کتہ سکھی ہڈی کو لے کر کشوف رہا ہے مہینوں کا ورفوں پرانی ہڈی ہے کس جانور کی ہڈی ہے ہڈی تو ہڈی ہے کتہ اس سکھی ہڈی کو لے کر چوس رہا ہے اس ہڈی میں مانس کا یہ کن بھی نہیں ہے اور کھون کی ایک بوند بھی نہیں ہے لیکن کتنے چاہوں سے کتہ ہڈی کو چوس رہا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے کتے کو پتہ نہیں ہے بڑی چاہوں سے وہ ہڈی کو چوس رہا ہے کونسا سواد آ رہا ہے اس کو اس میں سے نہ مانس کا ایک کن ہے نہ ہڈی کی نہ خون کی ایک بوند ہے کونسا سواد آ رہا ہے اس ہڈی سے اس کتے کو جو سواد آ رہا ہے اسی کتے کے جبڑے سے نکلا ہوا جو کھون ہے جب سکھے ڈی چوستا ہے داند گر آتا ہے تو کچھ ہے نہیں تو اسی کے جبڑے سے کھون آتا ہے اور مان لیتا ہے یہ کتہ کہ جو سکھ آ رہا ہے آنند جو سواد آ رہا ہے اس ہڈی سے آ رہا ہے اب ہاں سہے کتے کو ایشے ہی دنیا کے کشی بھی بھوک پدار تھمیں جو آپ کو لگتا ہے سکھ وہ سکھ وہاں کا نہیں ہے آپ کے من کے ایک آگرطہ کا ہے وہ آبھاسیت سکھ ہے من چنچل ہو بیاکل ادویگن پھر آپ کو دنیا میں کہیں بھی سکھ کا انبھو نہیں ہوگا بڑا سا بڑا بھوک پدار کچھ بھی نام لے لوا جس کے لئے من بڑا آکرشت اب آکرشت نہیں ہے مہنوں سے لال آئی ہے وہ بھوک پدار آپ کو مل جائے اور اس سمیں ملے جب آپ کا من اتین چنچل اور بیاکل ہو آپ کو اس میں سکھ نہیں لگے گا جب من اتین چنچل اور بیاکل ہو پیڑی تو ہو اس سمیں آپ کا اچھیت بھوک پدارت مل جائے تو لگے گا کہ یہ دربھاگ گیا ہے دیکھنے من لے 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 اوچنچلتہ کسی بات کو لے کر کے ہو سکتی ہے بھری صبح میں کسی بیقتی کا اپمان ہوا ہو ہجاروں کی بھیڑ میں اُس بیقتی کو مٹھائی کھلاو مٹھائی مٹھی لگے گی یا جہر کا سمان کڑوی لگے گی جس کو بھائی صبح میں آپ مانت کیا گیا ہے اسے دنیا کی بڑی سی بڑی مٹھائی جہر کا سمان جان پڑے گی تھوک دے گا اُسے مکھ میں ڈالو گے جس بیقتی کا اکلاوتا بیٹا مر گیا ہو بھری جوانی میں اُس کو کہا جائے کہ اس صبح میں ہم تمہیں سمانیت کریں گے اوہ کیا سمجھے گا آنند آئے گا پیڑیت ہے من اُسے کچھ بھی دے دو جس بیقتی کا اکلاوتا جوان بیٹا مر گیا ہو اُسے ہیرہ بھی لاکر دے ہو کہ بھئیہ یہ ہیرہ رکھو اپنے پاس میرا بیٹا جیلا دو مجھے تو من کے کاغرتہ اور من کے کاغرتہ بینہ دھیان کے سنبھو نہیں ہے اور اُس کے بینہ آپ کو دنیا میں کہیں آنند آئے گا ہی نہیں اور من جب تک ایک آگرہ نہیں ہوگا آپ مانسک تناؤں سے چنتہ سے بیپی سے آپ چھٹکارہ پاہی نہیں سکتے ہو اب سوچو کہ دھیان کی جیون میں کتنی آواز سکتا ہے مُکتی گتی کی بات تو بات کیجئے کیا آپ اشانت ہو کر اُدویگن ہو کر پیڑی تو ہو کر جیون جینا چاہتے ہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا کھوڑ رہے ہیں باہر کے طرف جیون نرواح کے لیے کام کرنا وہ وہ الگ بات ہے لیکن جیون نرواح کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کو ہر بیکتی کو دھیان کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ کہ سمیں چوبیس گھنٹے میں سے نکالنا چاہیے نکالنا ہوگا زیادہ سمیں نہیں دے پاتے تو ایک گھنٹہ کا سمیں دو تئیس گھنٹہ کا سمیں آپ دنیا کے لیے دے دو ایک گھنٹہ کا سمیں اپنے لیے نکالو جتنا سمیں ہمارا من شانت رہتا ہے ترنگ رہت پانی کی سمان جیسے تلاب میں یا سروبر میں جھیل میں سکچ پانی بھرا ہوا ہے ہوا بند نشترنگ جل ترنگائی تو نہیں ہے پانی نشترنگ ہے کوئی لہر نہیں ہلکی سی بھی لہر نہیں اٹھ رہی ہے اس سمیں پانی کے پاس جا کر کھڑے ہوں تو پرتبیمب صاف دکھائی پڑے گا کیونکہ پانی میں چنچلتا نہیں ہے ترنگ کیا لہر کیا ہے پانی کی چنچلتا اور پانی جتنا چنچل ہوگا پرتبیم دکھائی نہیں پڑے گا جتنا شانت رہے گا پانی اتنا ہی پرتبیم دکھائی پڑے گا اسی پرکار من جتنا ایک آگرہ ہوگا اتنا سکھ ساندھی کنبھا ہوگا اتنی اپنی حقیقت اپنی واسطہ وقت سمجھ میں آئے گی اور اتنا ہی نہیں من جتنا ایک آگرہ ہوگا سمجھا کا سمادھان بھی اتنا جلدی ہوگا ادھگنا من چنچل من اتیجیت من سمادھان ہی نہیں کھوز پائے گا سب سے بڑی سمجھا تو یہ من کی چنچلتا ہے باہر تو چیزیں آتی ہے جاتی ہے بنتی ہے بگڑتی ہے ملتی ہے بچھڑتی ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے سمجھا ہمارا من بناتا ہے کیونکہ علشہ ہوا ہے سوٹنے کی طریقہ ایک دھانا یاد آ گیا سن انیس سو تراندے کی پہلی کی بات ہے گردی جی سند سماد صحیح گدرات کے کارکرم سے لوٹ رہے تھے پراغراج آسرم ایک اسٹیزن پر آ کر گاڑی کھڑی ہو گئی کھڑی رہ گئے تین چار گھنٹا چھوٹا سشششن کھڑی تھے پوچھا گیا بھائی کی گاری کیوں کھڑی یہاں پر آئی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے تو پتا چلا کہ آگے ایک گاری کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے پٹریاں چھت ہو گئے کہ لوگ جان چلی گئے کہ لوگ گھایل ہیں گاری آگے تب ہی بڑھے گی جب لائن کلیر ہوگی پٹریاں کا مرمت ہونے پر لائن جب کلیر ہو جائے گی تب ہی گاری آگے بڑھے گی اور چار چھے گھنٹہ سمیں لگ جائے گا اور تب اُتھ میں ساتھ میں گردیک ساتھ میں گردیک ساتھ میں گردیک سہجی تھے اور بھی سندھ تھے گردیک سہجی تھے گردیک سہجی تھے گاری پلیٹ فارم پر ہے سامنے ہین پمپ ہے پانی جب بھل سکتے ہیں اور بھگتوں نے کھانیوں کی اتنا دیا ہے کہ جس گاری تین نل میں کھڑی رہے گا تو اتنا نہیں کھا پائیں گے اتنا کھانے سامان بھرا ہوا ہے جب من ہے تب ٹرین میں سو جاؤ جب من ہے تب کھالو سمجھتے کون ہے سو تو جرہ ہم لوگ اس گاری میں ہوتے جس گاری ایک سی ڈینٹ ہوا ہوتا کسی کا ہاتھ کٹا ہوتا کسی کا پیر کٹا ہوتا کسی کا کوئی کراتا ہوا سمجھتے ان کو ہے کہ سمجھتے تمہارے پاس ایسا سوچیں گے سمجھتے بس یہ طریقہ ہے سمجھتے ان کو ہے جن کا ہاتھ پر کٹے ہوئے ہیں بس نکراتمک سوچ بن کر دو جتنا نکراتمک سوچ کرو کہ اتنی سمجھتے ہوا نکراتمک سوچ ہی سمجھتے بناتی ہے سوچ نکراتمک نہیں سکراتمک ہے تو جیون میں کوئی سمجھتے ہی نہیں تو چنچل من سمجھتے کا سمجھتے نہیں کر سکتا سمجھتے کا سمجھتے کرتا ہے استھرمن اکا گرمن اور من کا اکاگرہ کرنے ہم کام کری نہیں رہے ہیں سب سے پہلے دھیان ہمارے من کو اکاگرہ کرنے کا کام کرتا ہے یہ کہا گیا کہ دھیان کا ارث ہے من کی کا گرطہ اور من کی کا گرطہ وہ پونجی ہے جو اکچھے سکھ کے بھنڈار کا تالہ کھول دیتی ہے اُس کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں اور من چنچل نہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں دکھ کا کارن یہ من کی چنچل تا ہی ہے اس لئے کہ صدر قبیر کو کہنا پڑا ہو یہ بہیش جو چت نہ ڈولا وے جدی آدمی اپنی چت کو چنچل نہ کرے تو جہاں بیٹھا ہے وہ اسے بہیش سورگ اور موکش کی پرابتی ہو جائے گی استhir من اک آگر من سنت لی تمن شان تمن یہ جیتی جی سورگ اور موکش کا انفاو کرانے والا جیتی یاد کریں جس چیز کی ابھی آپ کو یاد نہیں ہے جس گھٹنا کی یاد نہیں ہے جس بکتی کی یاد نہیں ہے اس چیز اس بیگتی گھٹنا کے سمبند میں آپ کے من میں کون سا دکھ ہے کون سا سکھ ہے اس کے لیے کون سا ہر سکھ ہے کون سا نیلا کی سمجھ ہے بتائیں دھیان کیا ہے دھیان ہے اپنے سے جڑنا ہم ابھی اپنے میں جڑے ہوئے ہیں ہم دنیا میں جڑے ہیں جس کی چیز کی یاد ہم کرتے ہیں اس چیز سے جڑتے ہیں یاد اس مران بیچار سنکل پچند کچھ بھی کہو ایک ہی عرصہ ہے سب کا جس کی یاد نہیں اسے اب آپ مقت ہو اور جیسے یاد ہوئی اسے آپ بند گئے ایک آگرہ من کو ایک آگرہ کرنے کی پچھات بیچاروں کو دیکھ دیکھ کر من کو شاند کر دینا شاند من من ایڈلی باربو دھارم دیا جاتا ہے جب ہم آپ گاڑھی نین میں سوتے ہیں ایک دم پرگاہ نین ساؤنڈ سلیپ جس کے لئے کہا جاتا ہے جسے سسپتی کہا جاتا ہے او دسا کب آتی ہے جب ہمارے من میں کوئی وچار نہیں رہتا کوئی یاد نہیں رہتی یاد اس مران چنطن سنکلپ سب سانت ہے تو گاڑھی نین ہے اس سمیں کونسا سکھ رہتا ہے کونسا دکھ رہتا کونسی چنطہ رہتی ہے سب بھولا ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں سنسار بھولا ہوا ہوتا ہے شریر بھولا ہوا ہوتا ہے اس لئے ہم اپنے آپ سے اپنے آتما سے جڑے ہوتے ہیں اس لئے گاڑھی نیند کو سو سو کہا گیا ہے اور سو 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 پریفاسہ بھولا دی سو 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 مطلب خود کو اپیتی مطلب پانا جانا سکتا ہے کرنا کیا ہوگا ہوگا جیسے یہاں پر سات دنوں تک بیتی کر کے پیچھلے شہ دن دھیان کا بھیات کروایا گیا سب ہی لوگوں نے اپنے اپنے ڈھانتے کیا سب کو کچھ لافت ہوا ہی ہوگا سادہ بھوجن سادہ رہن سہن سو سو کر جینا چاہتے ہیں دھیان کا سادنا کا لاف لینا چاہتے ہیں تو کہیں بھی رہیں چاہ سادو چاہ گرہ سادہ کھان پان بہت جروری ہے بہت جروری اور جو کھان پان کا لولوپ ہے یہ کھالیں وہ کھالیں وہ کھالیں تب تو پھر وہ سادہ کھو ہی نہیں وہ سادہ کھال اچھا نہیں ہے آسرم میں پریاغر آج میں جہاں آسرم ہے وہاں ایک مہاتمہ آئے تھے دو تین دن رکے تھے بناتے بیماروں بیماروں بھوزن ملالی 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 پتا رہے ہیں کیا کریں ملالی سادو بن گئے دیکھو کتنا کتنا بڑی مرد مرد سبجی بن کھانے 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 مل رہا تو سادو ہو چاہ گرہ دونوں منوش ہیں بات سادو گرہ تکی نہیں بات منوش کی ہم سب منوش ہی تو بھوزن سادہ کہیں بھی رہے ہیں ڈاٹر لوگ یہی کہہ رہے ہیں جتنا سادہ کھان پان رکھو بیہار سادہ خوش نہ رکھو من میں لوگ لالت من نہ رکھو من میں اپنی کمائی میں سنتوز دوب کر کے محنت کرو جہاں کرتے وہاں پر اپنی کمائی میں جو مل جائے اُتھ میں سنتوز رکھ لل چائے نہ دوسرے ایک چیزوں کو دیکھ کر بیہار پریم پون سرالت ڈھنگ سے نبھال لڑائی جھگڑا بند کریں ارشہ دویس کا تیاک کریں اتنا جب ہوگا نا تب دھیان کی سادنہ بنے گی چاہے جیسے کسی سے لڑ کر کے جھگڑ کر کے دوسرے سی ارشہ کر کے دویس کر کے دوسرے کی برائی کر کے کسی ہم شدی بات کہیں تو جو ہم اپنے لئے نہیں چاہتے یا اپنے گھر والوں کو جس رہن سہن سے جس خان پان سے جس بیاد بہار سے جس کر ماتر سے روکتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے وہ اپنے لئے سمجھ لے کہ ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا ہے تو تو پرتی دن سمیں نکالیں یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے جو بیٹھے ہوئے ہوئے وہ لوگ پہلیک سیویر میں بھاگ لے چکے ہیں جا کر کے آپ اپنے گھر میں روز اب بھیاست کرنا شروع کریں چاہے وہ ودیارتی ہو چاہے کوئی ہو جتنا آپ آدھا گھنٹا صوبہ آدھا گھنٹا سام کو کریں روز اب بھیاست کرتے رہیں گے تو آپ دیسہ میں آگے بڑھ جائیں گے آپ کو جیون کمر میں سمجھنے میں آگے جیون کو اچھے ڈھنٹے سمجھ پاں گے آپ کا کام بھی بڑھی ہو جائے گا دیکھو بڑے 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 گیانی کتنا اپنے من کو کنسنٹریٹ بنا کر رکھتے ہیں اکیلے سب سے سماس سے کٹ کر کے اپنی پریوک سالہ میں بیٹ کر کے کتنا کسی چیز کے خوض میں کتنا ڈوبے رہتے ہیں ایک دم بھرک آگرطہ پرووک تب اتنی بڑی بڑی خوض کر پائے چنٹل من ہوتا ہوں راگران کی بھاونہ والے ہوتے ویسے ویلاثی ہوتے تو ویجیانی اتنی خوض چھوڑے کر پاتے یہ ہمیں آج جو ادھو چیزے دکھائی پڑ رہی ہے یہ ہمیں تھوڑے ملتا ان ویجیانکوں کی تفشیہ کا پرنام ہے بڑے کاغرطہ یہاں تک کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں اور اس انظر میں مجھے بات یاد آتی کئی بار کہا ہوں ایڈیشن بہت بڑے ویجیانی بجلی کے سمبند چیتر میں ایک خدا صدی کا عویش کار کیا ہے اور ایڈیشن کے لئے کہا جاتا ہے جب وہ چھوٹا بچہ تھا پڑھنے جاتا تھا ایک دن اس کو جب چھٹی ہوئی تو اس کی ٹیچر نے اس چھٹی دی کہا اس چھٹی اپنی ماں کو دے دی نا ایڈیشن آیا ماں کو چھٹی دیا اس کی ماں چھٹی پڑھی آنکھوں میں آسو آگے اس نے ایڈیشن کو اپنے سینیس لگا لیا کہ بیٹا تمہیں ٹیچر نے لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو کل سے اس بھیجنا یہ بلکل بودھو ہے یہ پڑھ نہیں پائے گا ٹیچر نے پڑھا تو منہ کر دیا اس کی ماں نے کہا کوئی بات میں پڑھاؤں گی تمہیں جسے ٹیچر نے پڑھا منہ کر دیا وہ ایڈیشن اتنا بڑھا بیجانک ہوا ایڈیشن کی بات آتی ایڈیشن اپنے پروک سالہ میں ڈوبے رہتے تھے ایک دم کوئی پروک کرتے رہ دوپر کا سمیں ہوتا تھا ان کی پتنی آتی تھی ٹیفین رکھ دیتی تھی ان کے دفتر میں ٹیبل پر چڑی جاتی ایک دن ایڈیشن خوج میں لگے تھے اپنے پروک میں لگے تھے ان کی پتنی آئی ٹیفین رکھ دی چلی گئی تھوڑ دی بعد ایڈیشن کا ایک ٹیفین کھا لیا اور پھر جات کے طرح بند کر دیا وہ چلا گیا ایک دو گھنڈے پر ایڈیشن کام تھوڑا بند ہوا کہ بھوزن کر لیتا ہوں آیا ٹیفین کھولا کھولی میں بھی بھولا کھولا آدمی بھوزن کھولی مجھے یادی نہیں کب کھولا کتنا دو کھول شادھوں کے لئے نہیں ہر کشی آدمی کے لئے آوش ہے اس لئے ہر آدمی کو شمع نکال کر صبح سام جتنا بسنبھا ہو دھیان کا بھیاس کریں اس کے بھی نہ جیون کا مرمہ سمجھ میں نہیں آئے گا نہ جیون کو ہم سہی ڈھان تی جی پائیں گے نہ نہ تو ہم بھوتک وکاس کر پائیں گے اور نہیں ہم آدھاتم وکاس کر پائیں گے جتنا بھوتک وکاس آوش ہے اتنا ہی آدھاتم وکاس ہو سکتا ہے دونوں کے لئے دھیان کا آوش سکتا ہے سنتوں نے بتایا ہوگا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اپنے ورکروں کو جگہ جگہ اپنا خرچہ دے کر دھیان ساتھ جہاں ککیندر ہوتا ہے وہاں بھیجتی ہے کہ جاؤ دن دن پندہ دن 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 کر آئیں گے من نکاغ رہ ہوگا تو بڑی کام کریں گے جتنا ہم خرچہ کریں گے کئے گنا زیادہ مل جائے گا سرکار بھی دن سوچ رہی ہے اس لیے کہیں بھی رہیں اتنی پروش صادق جن کی سمجھ میں بات آتی ہے آپ ایک گھنٹہ کا سمجھ دیں اس کے لیے صبح سام ملا کا جیسا بھی ہوگا تو روز کرتے جائیں روز کرتے چلے جائیں گے تب اس کا لاب سمجھ میں آگا سات دن میں لاب سمجھ میں نہیں آئے گا لگ آتار کرتے رہنے سے سمجھ میں آئے گا اس لیے اس جو سندت جیون ہمیں ملا ہوا ہے بڑے سو بھاگ گستے اور جیون ہمارا پل پل کر بیٹتا چلا جا رہا ہے جو بیٹ گیا تو بیٹ ہے اس کو پوری پرسنت دکھ رہیت ہو کر پیڑا رہیت ہو چنت رہیت ہو کر پرسنت سے آنم سے شانت سے جینا چاہتے ہیں تو روز بھیان کا بھیاس کریں اور بھیاس کرتے کر جب بھیاس پری پک ہو جائے گا ساری سمجھ ختم ہو جائے گی اور پھر اسی جیوان میں اس پرم گتی اس مکتی کا بھی ہم لاب لے سکیں گے اور ہمارا جیوان پانہ سار سکھ ہو جائے گا باتیں بہت ہو چکی ہے آپ سکھ تک کرنے کی اور ڈوب نے کی ہے جو بھی لوگ سادھ سادھ ہیں جتنے بھی لوگوں نے ادھیان سے رہیں بھاگ لیا سکھ بہت بہت دھنیواد جو انہیں بھکت آئے ہیں انہیں بہت دھنیواد ہیں اور نمیدر یہی ہے کہ جو جہاں رہیں جہاں کرتے کرتے پون دکھ مکت ہو کر جیوان بیٹھ کریں انہیں سب کامنا کے ساتھ آپ پون دھنیو اپنی مانی کو بیرام بولیے ساتھ گروہ دیو کی جے بیرام